جتنے بھی ماں پہ جیالے ہیں یہاں پہ اتنے اتنے سالوں سے کام کرے ہیں ظلفکار علی بٹو صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا پھر بی بی کے ساتھ بھی کام کیا تو ہم سب آج ظلفکار علی بٹو صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی جو قربانی ہیں ان کو کبھی نہیں بول سکتے ہی وز اگریڈ مین جی اے بٹو کہ بٹو صاحب کو ایک غلط مقدمے میں ان کا جیوڈیشنل مرڈر کیا گیا اور اگر بٹو صاحب آج ہمارے درمیان زندہ ہوتے تو میں کہہتا ہوں کہ پاکستان کو جیسے یورپ ہے جیسے امریکہ ہے اس کے لیے ایک خوبصورت فرنشل ایکنومک ڈویلمنٹ کے انفرسٹرکشر کے لحاظ سے کامیاب کنٹری بناتے اور اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بہت جمہودیت پسند ہے اور اس کے حوالے سے میں ایک اور بات تھوڑی ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ادھر ہم رہتے ہیں یورپ میں امریکہ میں ان کا جو ہے ووٹ کا حق جو ہے وہ بھی ضروری جو ہے ان کو جلدہ جلد مجودہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو حق حاصل ہو کہ وہ اپنا ووٹ بھی اوورسیز میں ڈال دیں میں یہ سمتا ہوں کہ اگر ظلفقار علی بٹو زندہ ہوتے تو آج کشمیر اور فلسطین جو ہیں وہ آزاد ہو گئے ہوتے کیونکہ ظلفقار علی بٹو ایک عظیم شخص تھے انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ کشمیر پر رکھی تھی تاشکاند ماجدے سے اختلاف کر کے فیلمارشل ایوب سے تو میں یہ سمتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد ظلفقار علی بٹو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر تھے اور ان کو جو قتل کیا گیا اس کا خمیازہ آج پاکستان بکت رہا ہے اور ہم کشمیری بھی بکت رہے ہیں تو آج کا ظلفقار علی بٹو کا دن ان کی برسی کا میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے ایک محبے وطن لیڈر کو ایک آلہ پائے کے لیڈر کو عوام سے چھین لیا گیا جب تک سورج چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کی فاتح خانی کے لیے اور 39th death anniversary کے observe کرنے کے لیے میرا پیغام ہے تمام کارکنوں کو کہ پلیز جا ہو جائیں اور آپس میں انتشار اور رنجش کو بھلا کر پیپلز پارٹی کے لیے کام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بوٹو غریب عوام کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ظلفقار علی بٹو کے شہید کا جو دن یہاں پر منیا جا رہا ہے ہمیں یہ اہد کرنا چاہیے کہ جس طرح ظلفقار علی بٹو نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کی ازادی کے لیے اگر ایک ہزار سال تک بھی جنگ لڑنا پڑی تو جنگ لڑیں گے آج ہمیں جو کشمیر زمن و ستم ہو رہا ہے اس کی خاتمے کے لیے بینوکامی سطح پر ہمیں اپنا قدادہ کرنا چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بٹو صاحب یود کے لیے بہت تو انہوں نے کام کیا ہے اور اب یود کے لیے یود کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ان کو اس پارٹی کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے اور ہم پیپلز پارٹی ایک یود کی پارٹی ہے اور آج کے جو حالات ہیں پاکستان کے تو میں یہی کہوں گا کہ عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیڈرل پارٹی ہے اور فیڈرل پارٹی کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے بڑے زندہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بٹو کی لیگیسی کو زندہ رکھنے کے لیے جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے یہاں پہ جو بٹو کی جو فرمود آتا ہے جب بٹو نے جو قوم کے لیے پاکستانی قوم کے لیے جو پیغام دیا تھا اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے جو ان کا منشور تھا اس کو پیوی عمل داننے کی ضرورت ہے اگر پاکستان میں آج بٹو صاحب زندہ ہوتے تو پاکستان کا نقشہ کچھ آ رہا تھا بٹو زندہ بات زندہ ہے بی بی ایک زرداری سکھے بھاری سکھے بھاری سکھے بھاری